اسلام علیکم ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینٹ رپیرنگ میں آج ایک اور نیوڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ویورز اور یہ بہت زیادہ اصرار تھا کہ مسجد والی امیلی فیر کے بارے میں ایک ڈیڈیل کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے تو اس کو لے کے ناظرین آج میں حاضر ہوں گا ہوں اور یہ میں سارا ریویو جو ہے اس کو دوں گا کہ کون سے ولٹ کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا فالڈ آتا ہے اور اس میں کیا کیا پرابلم آتے ہیں اور اس کا سلوشن آپ نے کس طرح کرنا ہے تو ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کاشی الیکٹرونک سینٹ رپیرنگ کی جتنی بھی ویڈیو ہیں ناظرین یہ آپ کے لئے ہیں اور آپ نے ان کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ اس سے حاصل کر سکیں سب سے پہلے انپوٹ ہے ناظرین یہاں پہ ہماری ایسی وولٹیج وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انپوٹ ہماری 220 جو ہے یہ ٹرانسفارمر کے ذریعے اور آگے جو ہے یہ بارہ وولٹ یہ بھی ٹرانسفارمر جو ہمارا اسی ٹرانسفارمر یہ تھرو اوٹ کرتا ہے اور یہ بارہ وولٹ اگر یہاں پہ ہمارے پہنچ جائیں اور اس کے بعد اگر ہمارا سیریس جو ہے وہ شو کرے تو اس کا طریقہ کار ہمارا بریج ہو سکتا ہے آپ اپنی سپلائی اگلی جو ہے وہ اس کو اوپن کر لیں یہ آپ آن سکرین دیکھ لیں اگلی سپلائی اگر آپ اس کے اوپن کر لیں نہیں کر رہا تو سب سے پہلے یہ اپنے جو ہے ہمارے آوٹ پٹ کے یہ اپنے چیک کرنے ہیں کے آیا کہ یہ ہمارے وولٹ اگر کلیر ہیں یہ ہمارے وولٹ اگر ہیں اور یہ ناظرین جو بارہ وولٹ ہیں یہ ہمارے اس کپیسٹر سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں آن سکرین یہاں پہ دو کپیسٹر لگیں اگر جو ہماری آوٹ پٹ ہے جو دیدہ سنتاری لگیں ہوں اس میں اور جو ہماری 인 پٹ آ رہی ہے جو مائک کے تھرو آ رہی ہے ہماری اس پر تو یہ ساری سرکلیشن جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں ان کو ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے بارہ وولٹ جو ہے یہ مکمل ہونے چاہیے یہاں پہ یہ دس یا اس سے کام نہیں ہونے چاہیے اور اگر شارٹ ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے وولٹے جو ہے یہ ڈیمپ ہو جائیں گے تو آپ ایک کپیسٹر کا دیکھ لیں یہ نیگٹیو اور دوسری سیڈ جو ہے یہ کپیسٹر کی پازیٹیو تو یہ سپلائی ہماری انپوٹ کی ہے جو دی سی سپلائی بنتی ہے اسی سے تو یہاں پہ یہ انپوٹ وولٹج آ رہے ہیں یہ بارہ وولٹ ہمارے مکمل ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے یہ ہمارے دی دا سنتالیس جو ہے لگے ہوئے ہیں اس کے کلیکٹر پہ یہ ہمارے وولٹج آتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ہمارے وولٹج یہاں پہ بلکل ہوکے ہیں یہاں پہ بلکل کلیر ہے ہمارے وولٹج اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے کلیکٹر پہ بھی ہمارے وولٹج چاروں ٹرانسٹر جو ہیں ان کے کلیکٹر پہ ہمارے وولٹیج بالکل ہوکے آ رہے ہیں تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارا مسئلہ بالکل کلیر ہے ہمارے وولٹیج بالکل کلیر ہے لیکن اس کے باوجود جو شارٹے جو ہوتی ہیں ناظرین یہ ہمارے دی دس سنتالیس جو ہیں یہ ان کی ہوتی ہے اگر ان میں کوئی ایک آد بھی شارٹ ہو تو ہمارا آوٹ پٹ جو ہے یا تو آواز کم ہو جائے گی یا بالکل کمپلیٹلی جو ہے یہ شارٹ ہو جائے گی تو یہ آپ نے نائیتی دھیان رکھنا ہے اس میں اس کو بہت ہی ایسان طریقے سے اور اس کے بعد یہاں پہ جو دی تین سو تیرہ ناظرین جو یہاں پہ لگے ہوئے آپ کے ناظروں کے سامنے یہ اگر شارٹ ہوں تو پھر بھی بائسنگ جو ہے یہ ہمارے جو آوٹ پٹ دی دس سنتالی ٹرانسٹر ہیں ان پہ یہ بائسنگ کبھی بھی نہیں جائے گی اور یہ مکمل طور پہ شارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سپتائی جو ہے ہماری یہ آپ کی ناظروں کے سامنے یہ ہمارے ایمیٹر سے آؤٹ ہو رہا ہے اس ٹرانسفارمر کے طرح آپ دیکھ لیں یہ اس ٹرانسفارمر کے طرح ہمارے ایمیٹر سے آؤٹ ہو رہا ہے اور آگے ہماری سپلائز جو ہیں یہ سپیکر آؤٹ ہو رہا ہے کامن ہے اور اس کے بعد ایک دو تین چار اوم آٹھ اوم اور سولہ اوم یہ آپ کی ناظروں کے سامنے یہ تو ہو گیا آؤٹ پٹ کا اور اگر یہاں پہ جو ابھی آپ چھوٹا چاپر لگا ہوا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس کے ساتھ جو ڈی 313 لگے ہوئے ہیں یہ بھی اگر خراب ہو جائیں تو ہماری مکمل طور پر شاٹے جو جائے گی اور ہمنگ دے گی یہ آپ نے نہیتی دھیان رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا یہ اگر ہمارے ٹرانسٹر شاٹ ہوئے تو پھر بھی بہت زیادہ ہمنگ ہوگی اور شاٹ شو کرے گا اس طرح پتہ لگے گا کہ ہماری آؤٹپٹ جو ہے یہ کمپلیٹ طور پر شاٹ ہے تو یہ ٹرانسٹر جو ہے بہت اہمیت کے عمل ہیں اور یہ ہمارے مائک کے ثرو جو ہماری انپٹ آ رہی ہے اس سے مائک سے جو آؤٹ ہو رہی ہے اور اس میں ان ہو رہی ہے وہ یہاں پہ آ کے ہماری جو ہے اس میٹر کے ثرو سیدھی جو ہے ہماری بیس پہ جا رہی ہے اور ہماری بیس جو ہے آگے آؤٹ جو ہے کر کے بہت زیادہ تو وہ ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے سپیکر کے ثرو ہماری آؤٹ ہو رہی ہے تو یہ ناظرین سارا کچھ سسٹم ہے اس کا آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہ اس طرح کی یہ ورکنگ ہوتی ہے اس طرح کا یہ کام ہوتا ہے اس طرح اور اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے 03453958708 اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ